چکن وائٹ پلاو کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں چکن وائٹ پلاو آپ عید کے پہلے دن دوسرے دن مہمانوں کے لئے کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں وچ تھوڑے تھوڑے آلو بھی دبانگے میرے بھائیو آپ کہیں گے اللہ تو اڈا پلا کرے آلو والی چکن والی وائٹ پلاو کس طریقے سے تیار ہوگی نیو ریسپی ٹیسٹ فول ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں توجہ سے دیکھئے گا وائٹ پلاو تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ کا پین لے کے فلیم کو آن کر لیا کوئی مکھانی بنا فلیم ہمارا ہائی رہے گا اب جو پراسیز ہوگا جب تک میں آپ کو بتاؤں گا ہائی فلیم پہ ہوگا ایک کپ چائے والا کوکنگ آل کا بیچ داب دیانگے آل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آدھا کلو آلو تھے ہم نے بڑے سائز میں اس طریقے سے کاٹے ہوئے ہیں آپ کو روست کرنا ہے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی لیئرز آجائے کلر چینج ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہائی فلیم پہ روست کرنے لگیں ان کو ہم روست کر لیں چار سے پانچ میٹے لگیں گے پھر آپ سے مل دیں ہائی فلیم پہ آلو ہم نے روست کر لیے یہ بات ذہن میں رہے آلو ہمیشہ جب بھی آپ نے روست کرنے ہائی فلیم پہ کر لیں ان کو ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں پلیٹ میں الگ سے آلو ہم نے نکال لیے اب ہم کیا کریں گے کچھ کھڑے گرم مثالیں ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے صرف ہم نے آلو ہائی فلیم پہ روست کرنے تھے کھڑے مثالوں میں دار چینی تیز پات کالی مرچیں ثابت ہاف ٹی سپون پانچ سے چھے لونگ چار سے پانچ الائچیں ون ٹی سپون زیرہ بڑی الائچیں دو سے تین عدد شامل کر دیں گے اور ہم ان کو بیس سے پچی سیکنڈ کے لیے کٹا لیں گے بیس سے پچی سیکنڈ کے بعد ایک چھوٹے سائز کا پیاز سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے ہلکا سا بیراؤن ہونے کی طرف لے کے جائیں گے پیاز ہلکا سا بیراؤن ہوا فلیم میڈیم رہا تین عدد ٹیماتلر چھوٹے سائز کے شامل کر دیں گے بزن میں چٹا جائے سو دران ملتے ہیں یہ سوک کسیوی سوک خاص تیسپول شامل کر دیں گے لیسن عدد کا پیز ٹو ٹیبل سپول شامل کر دیں گے کوئی مطمئنی بنا سفر مستیاں چھے سے سات عدد شامل کر دیں گے پوش کسنیا پوٹر وان ٹیبل سپول بھر کے شامل کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے تین سے چار میں روز کر لیں گے بنائی کر لیں گے تمام مثالوں کی بنائی ہم نے کمپلیٹ کر لی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ لوگ میری طرف توجہ کر کے دیکھ رہے ہیں ریسپی کو کیونچی چیز میں نے اس میں ابھی تک نہیں ڈالی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی نمک نداب جڑڑا جے گا آپ سمجھا رہی ہے ہم کیا کریں گے چکن ڈالیں گے ایک ہزار گرام ایک کلو چکن اس طریقے سے ہم شامل کر دیں گے چکن کی بنائی کریں گے تین سے چار میٹر اچھے دیں گے مثالے کے ساتھ فلیم میڈیم رہے گا چکن اپنا کلر چین کر لیں پھر آپ سے ملک کریں چکن کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر لیں مثالے کے ساتھ اس ٹائم پہ آکے جو علو روست کی ہوئے تھے یہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہمیں ایک کپ چائے والا دہی کا شامل کر دیں گے آہا آہا سبحان اللہ چس کے ایدالہ دنالکل کا مہت پانی ہے اچھے طریقے جس کو کلر کر لیں گے دہی کا پانی خوشک ہونے تک میڈیم فلیم پہ 3 سے 4 میٹھ کوک کریں گے بھنائی بھی کر لیں گے آلو کی چکل کی دہی تمام چیزیں خوشک ہو جائیں پھر آپ سے ملک کریں اگر آپ بھنائی اچھی کر لیں گے تمام چیزیں ایک کلر کی نظر آنے شروع ہو جائیں گے تو دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اور پلاو بنے گی بھی زبردادتی یہ بہت ذہن میں رہے اس ٹائم پہ آکے ہم نمک ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بھر کے اور تھوڑا سوپر ڈالیں گے بعد میں چیک بھی کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو اس طرح سے دھما دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی کتنا ڈالیں گے ہم چاول کتنے بنا رہے ہیں وان کے جی بنا رہے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ پانی کو ڈبل کر دیتے ہیں ڈبل نہیں کرنا آپ نے پانی کو ہم ڈیڑھ گنا ڈالیں گے ایک پورا لیٹر والا اور آدھا ڈیڑھ لیٹر ٹھیک ہو گیا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھائی بلتوئیاں اتھائی بابے ہیں یہ ایک لیٹر ڈال دیا ڈبل نہیں کریں گے ہم آدھا اور ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اوپر سے کور لگا دیں گے اس ٹائم پہ آکے کور کو اٹھانے لگے ہیں یہاں پہ پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلو کچھ بانسپدی چاول تھے تیس منٹ پہلے بھی گو دیئے اچھے طریقے سے واش کر لیے اب ہم یہاں پہ شامل کرنے لگے چاولوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے چاول شامل کر کے فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ اس کو اتنا کوک کریں گے چکن، آلو اور چاول کا لیول برابر ہو جائے اس طریقے سے اور اس طریقے سے ہم چمچ کو ہلائیں گے اس طریقے سے اُلٹا اینج کارکینی کو مات رہنا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اور ویٹ کریں گے ہائی فلیم پہ تاکہ پانی خوشک ہو جائے ہائی فلیم پہ پانی ہم نے خوشک کر لیا چاول پانی اور چکن، آلو کا لیول برابر ہو گیا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں چاول نہیں ٹوٹا وہ کیوں نہیں ٹوٹا ہم نے چمچہ بار بار نہیں دبیا بیج گل سمجھا رہی ہے اس ٹائم پہ آکے دو ڈراب صرف کیوڑا سینس کے شامل کریں گے خوشبو کے لیے اس سے زیادہ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہلا دیں گے کیوڑے کو نمک بلکل پر فیکٹ ہے اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں میرے حساب میں لیول پورا ہے ہم نے ایک گیلہ کپڑا لے لیا گیلہ کر لیا اس کو نچھوڑ لیا ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے آپ کوئی بھی کچن کا رومال روٹی والا رومال لے سکتے ہیں اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے اوپر سے کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس طریقے سے اس کو کور کر کے ڈھاپ دیں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے دم کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد ملتے ہیں بارہ منٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹھانے لگی ہیں خشبویں پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سے دو منٹ ریسٹ دے دیں گے فلیم کو بند کر دیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں دو منٹ کے بعد تھوڑی سی ہیٹ نکل گی جب آپ دو منٹ ریسٹ دیں گے تو آپ کا چاوال اٹھ اٹھے گا بلٹوئی یہاں پہ رکھیں گے اس کے اوپر اپنے نیشہ اٹھ کرنے کے لئے پلیٹ رکھیں گے باپ پہ دیکھ آپ اس طرح کے چمچ سے اٹھائیں گے سٹیل کا چمچ ہے پین جو ہے وہ نانسٹک ہے نیچے تک نیتب بیں گے ہلکہ اوپر سے اٹھائیں گے اس طرح کے سے کلہ کلہ چاوال چیک کرائیں گے دیکھیں یہ اس طرح کے سے اٹھائیں گے دیکھیں گل سمجھا رہی ہے کلہ کلہ چاوال چیک کرائیں گے اب ہم کیا کریں گے سلیکون کا چمچ لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے دیکھیں سبحان اللہ ہر چیز پکی پکائی ٹینڈر کمال خوبصورت لوک وائز دیکھیں اید سپیشل پلاو کا نام دے دیا وائٹ اید سپیشل پلاو ہم نے اس کو کہہ دیا گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے لاتدر آگی ہے اس طریقے سے میرے بھائیو میرے بھائیو اید سپیشل وائٹ پلاو کی اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا اید والے دن لازمی بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا کومیٹ بکس میں بتائیے گا آپ کو ہماری یہ چکن وائٹ آلو والی پلاو کیسی لگی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بائلہ کنگے بٹن کو دبا دینا اید والے دینی گل سمجھا رہی ہے دوستوں اور رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دینا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دینا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ